بس اتنی بات ہے کہ نجدیاں کو جان چھڑان دے ایک کوئی طریقہ ہے کہ نجدیاں کو حکومت لے لے جائے اور انہاں ٹرامپلو اتنے اربان ڈالر دے توفید گھڑے کہ ساڑھے حالات کبزی تو بار ہو رہین توسی ساڑھے سر تے ہاتھ رکھنے ہیں جدو کوئی مشکل آئے گی اسی رسول اللہ دی ہر چیز اے اے نا تے حضور دے گمبت شریف دے بارے بھی انہا دے خطر بہت گندے آزائے من اے دیتے تے پی ایج ڈی بھی ہو چکی نجدی مولویاں دی مدینہ جنیوریسٹیچ کہ اے شرک دا ذریعہ ہے انہوں کسے طریقے منتقل کر دیتا جائے جنت البقیو اے تے اس تے تاقیق کر چکے اے کیڑا کوئی نو کسے روکنے ہیں اے تے اللہ دا اپنا جڑا فضل ہے کہ اے رکیو ہیں ورنہ کیڑا پاک دنیا وچ کیڑا مسلمان ملک کے جڑا نو جاکا گو 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 گنڈے ہو اس تو وڈی کوئی گنڈا کر دی ہے کہ آزادانہ تا اور تو حضور نو سلام ہی نہیں پیش کرن دیں بندہ چار پانچ لاکھ روپے لاکھے جاندہ تے کوئی آواز کیا دی آزادانہ شرک آزادانہ حرام اے نا دو چیزیں تو میں نے کوئی بندہ دسے کہ انہوں تھے دین دی کیڑی رہنمائی کر دیں ایک بندہ پیسہ پیسہ جوڑ کے پتنی کمیں وہ ضرور دے دارتے پہنچتا تو وہ کوئی آواز کی آنڈی آزادانہ دی آزادانہ شرک غار سور گیا آزادانہ شرک غار حرا گیا آزادانہ شرک مقام ابراہیم نے چمر لگا آزادانہ شرک کعبہ نے چمر لگا آزادانہ شرک رسول اللہ دے سامنے گیا کعبہ ہنہ آزادانہ شرک آزادانہ آرام جنت المولا گیا آزادانہ آرام آزادانہ آرام جنت البقی گیا آزادانہ آرام اور میدانِ عوضج گیا آزادانہ آرام مسجد قبلہ تین گیا آزادانہ آرام مسجدِ قبعہ گیا آزادانہ آرام اور دس ہوئے پوری دنیا تو مسلمان آنڈے نجتہ کونانو چودہ سو سال بعد اور حمل آنڈا نہیں بتا چلے دوسری نہ میں مولوی جمعہ ہو یہود و نصارت یہ ایجنٹیاں کرنے واسطے کہ مسلمان چار لاکھ پانچ لاکھ رپیہ لاکھے جاندہ ہے اگو آواز کیا نہیں تو دھا مشرکیں تین ہوتا جی دین دھا پتہ ہی کوئی نہیں چلے تم حضور دے سامنے ہاتھ چکی پھر نہ یہ صورتِ حال آپ کو بھی ان چیزوں کا غرض نہیں ہے کسی کو بھی غرض نہیں ہے بس پیٹ چل جائے اتھے جناب میں میں حضور آجتے گیا میرا فاتِ میدانِ چکے چلا گیا میں بڑھ کے آیا تو گوڑے گوڑے جتنے اور ڈبے پیساں روٹیاں آ رہے اتنی روٹی کھان دیں انہوں نہ دیا اوہ دن وہ دعوت کر دیں اوہ یاش اوہ دعوت کر دیں پاکستانی روٹیاں اینجو ٹھو 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 کے پہن دیں اُتھے بھی میں حرفاتِ جو ویکیا روٹیاں پیچھی یہ باج رہے سا ایک دن مدینے میں گیا سیدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں حاجی ہوا تو کیا ہو اُتھے بھی میں ویکیا خود میں اپنی حاج دے جو میں گیا تو میں ویکیا حضور دے بلکل گمبت شریف دے سامنے چھتریاں دے تھلے پاکستانی کھڑ پہنچ قسم دے کٹنا پائیاں تو جناب وہ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں کوئی بنظیر دے دلائل دے رہے سی تو کوئی گنجے دے دلائل دے رہے سی آپ پس سوچتے ہیں حضور دے سامنے بے کے بھی انہوں اُتھے بھی جا کے جتے جا کے ساری کائنات ختم ہو جا دی جتے مولانا نیازی ترہ بانگے نا تو ان پتا ہے نیازی صاحب ترہ بھی بڑا وڈہ سی جناب وہ قادوی بڑا وڈہ سی سونے بھی سانتے جناب ترہ بانگے تے اینجے چل دے بھی بڑے کھوڑے نا جو میں اینجے چل دے سن جو میں بندہ چاہی تو نیچے اتر رہے ہوئے اے میرے آقا و مولانا دے اے سننا طریقہ ہے کہ بندہ ایس طریقے نا چلے میں مولانا نیازی نو مولوی پیرہ مجھ بے کہا کہ چلن دی کوشش کر دے سن جو میں رسول اللہ چل دے سن قاننا ما ین حتو من سبب حدیث پاک کے اندر یہی ہے مولانا نیازی ایسے جنہ کھونڈا آکے تے اینجن جدو چلے باب السلام تو داخل ہوئے اور حضور دے سامنے سلام پیش کرن چلے تے اگو ایک بندہ آگیا کہہ لگا اوہ مولانا حضور دے سامنے ایٹا ترہ کٹ گے تے جناب ایٹے کلف لائے حضور دے سامنے جانا ہے کہتے تے بڑے بڑے آقڑا ٹوٹ جانے ہیں تو ایٹا ترہ کٹ گے حضور دے سامنے جانا ہے تے مولانا نے تاریخی جملہ فرمایا فرمایا پیچھے ہٹ جدو نیازی دا ترہ سر جھگے گا دنال ترہ بھی جھگ جائے گا